ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے چوکلیٹ چیز پاکٹ جو کی رمضان کی سپیشل ریسپی ہے میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں تو یہاں پر میں نے دو سلائز بریڈ کے لیے بریڈ کرم چوکلیٹ ایک چمچ لیے چیز گریٹڈ انڈا تو یہ گلاس لیا ہے میں نے کٹ کرنے کے لیے تو چلی آئے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ آرام سے اس کو رمضان میں بنا سکتے ہیں افتار کے ٹائم پہ فٹا فٹ بنائیں آپ یہ بن کر ریڈیو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں بریڈ کو کٹ کرنا ہے گلاس کے شیپ سے تو میں نے اس کو اس ٹائپ سے گلاس کے شیپ سے کٹ کیا ہے تو آپ اس کو کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو یہ دونوں بریڈ کو مجھے کٹ کر لینا ہے اس ٹائپ سے آپ آرام سے کٹ کیجئے گا اور یہ بہت جلدی بن کر ریڈیو جاتی ہے کبھی آپ کا افتار کے ٹائم پہ میٹھا کھانے کا دل کریں بریڈ کا آپ اس ٹائپ سے بنا سکتے ہیں یہ بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دونوں میں نے پیسز کو کٹ کر لیا ہے بریڈ کرم میں نے لیا ہے تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس جلدی سے اس کے اندر ہمیں چیز رکھنی ہے چیز کا فلیور اس میں بہت اچھاتا ہے تو آپ چیز کے ساتھ چوکلیٹ کو بنا کر دیکھئے گا تو یہ بہت ہی زبدس بنے گی تو چیز رکھنی ہے ہمیں اور اس ٹائپ سے اس میں چوکلیٹ کے ہمیں پیسز کو رکھنا ہے زیادہ ہم نے چوکلیٹ یوز نہیں کی ہے تو اس کا جو فلیور ہے چیز کے ساتھ چوکلیٹ کا تو یہ بہت ہی اچھا آئے گا اور ہمیں اب تھوڑا سا پانی لگانا ہے اس کے سائیڈز میں تاکہ یہ جو ہیں یہ نکلے نہیں اچھے سے لوک ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اوپر سے پانی لگا کر اس کو لوک کرنا ہے اور پھر فوق سے اس ٹائپ سے ہمیں اس کے جو سائیڈے ہیں ان کو لوک کر دینا ہے تاکہ جو ہماری چیز ہے اور جو ہم نے اس میں چوکلیٹ رکھی ہے وہ میلٹ ہو کر بہار نہیں نکلے تو اس ٹائپ سے آپ اچھے سے اس کو لوک کیجئے گا یہ دیکھئے کتنا زبادست لوک ہو گیا ہے یہ بلکل اور اس میں سے بلکل بھی چوکلیٹ نہیں نکلے گی اور انڈے کو میں نے اس ٹائپ سے پھیٹ کر رکھا تھا جو میں نے ایک انڈا لیا تھا اس کو میں نے پھیٹ لیا تھا اس ٹائپ سے اور اس کو ہمیں اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر ہمیں بریڈ کرم کے اندر اس کو اچھے سے کوٹ کر دینا ہے تو جب ہم بریڈ کرم کے اندر اس کو کوٹ کریں گے تو بلکل بھی اس میں سے چوکلیٹ بہار نہیں آئے گی اور یہ اوپر سے بہت ہی کرکورا اچھا بن کر نکلے گا اور دوسرا اس کے اندر آئل بھی نہیں جائے گا زیادہ تو بریڈ کرم کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو گھر میں بریڈ کرم بزار میں بھی آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ بریڈ کرم ضرور یوز کیجئے گا تو اس ٹائپ سے میں نے اس کو بنا لیا ہے یہ دیکھئے کتنا زبدستہ یہ بن کر ریڈی ہوا ہے اور اب ہم اس کو فرائی کرنا ہے تو فرائی کرتے ٹائم ہم نے ایک تو نونسک پین لیا ہے دوسرا ریفائنڈ آئل لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر ہمیں میڈیم آئل میں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں ہائی فلیم پر اس کو بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے اور پھر آپ فوق کی مدد سے اس ٹائپ سے اس کو ہلکے سے پلٹیے گا اور یہ ایک دم گولڈن براؤن فرائی ہوگا تو یہ دیکھئے یہ کتنا پرفیکٹ ایک دم فرائی ہوا ہے اور بہت ہی زبدست بنایا ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا ہی اچھا ہے تو یہ دیکھئے یہ بلکل فرائی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو کٹ کر کر دکھاؤں گی تو یہ دیکھئے کتنا کرکورا بنا ہے بلکل بھی لیک نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دم پرفیکٹ بنا ہے تو ہم میں اس کو کٹ کر کر آپ کو دکھاؤں گی اس کی چوکلیٹ میلٹ ہو گئی ہوگی اور چیز بھی اس میں پرفیکٹ میلٹ ہو گئی ہوگی تو یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے اس میں چوکلیٹ بھی میلٹ ہوئی ہے چیز بھی اور اس کا ٹیسٹ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی یہ کتنا زبردست بناتا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا